اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے بتاؤں گا کہ سیمنز ایس سیون ٹوال ہنڈر جو پی ایل سی ہے اس میں انکریمنٹ کمانڈ کو کیوں یوز کے جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ یوز کرنے کا تو یہ میں چلتا ہوں اپنے ٹی ای پورٹل سوفٹر میں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں تو یہاں پہ میں انکریمنٹ کمانڈ کو لیتا ہوں تو انکریمنٹ کمانڈ کو اپنے انٹ ڈی وارڈ یا جس میں بھی لینا ہے تو میں اس کو انٹ میں لیتا ہوں تو انٹ میں اس کو لینے کا مقصد یا یہ ہے تو یہاں پہ میں ایک میں نے ڈیٹا بلوغ کئی ہے ڈیٹا بلوغ ڈیٹا بلوغ میں میں ایک ڈیٹا یہاں پہ رائد کی Bhagс وارڈ ڈیٹا کی نام سے اس کو میں لکھتا ہوں ٹی انٹ سی ڈیٹا انکریمنٹ کا ڈیٹا ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ وارڈ کا ڈیٹا ہے تو میں چلتا ہوں اپنے मین او بھی میں دوبارہ تو مین او بھی میں میں اس کو جاتا ہوں اور یہاں کو اس کو ڈیٹا بلوگ میں سے ان ڈیٹا کے نام چلے لیتا ہوں اب اس کے پیچھے ہم نے انپوٹ کیا لگانی ہے تو اس کے پیچھے میں انپوٹ لگا دیتا ہوں آئی زیرو ڈاٹ زیرو اب یہاں پہ انکریمنٹ کروانے کے لیے ہمیں رائزنگ ایج کی ضرورت ہوتی ہے جسے پوزیٹیو ایج کہتے ہیں تو میں پہلے آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں اور پوزیٹیو ایج میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ پچھلے لیکچرز جو ہیں ان میں ہم نے یوز کیا تھا پوزیٹیو ایج نیگیٹیو ایج وغیرے یوز کیا تھے لیکن ان کے استعمال کرنی تھا فتح کہ کہاں پہ ہم ان کو استعمال کریں گے تو اب دیکھیں یہاں پہ جب میں اپنی آئی زیرو ڈاؤٹ زیرو کو ایک ایج ہی دوں گا تو یہ دیکھیں دو ساٹھ تک کاؤنٹ ہو گئے ہیں ایک ایج میں اتنے کاؤنٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ چاہیے کہ ایک کاؤنٹ ہو تو ایک کاؤنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں پوزیٹیو ایج لگانا پڑے گا یہ والا پوزیٹیو ایج اور جب پوزیٹیو ایج کو ہم پریس کریں تو اس سے کیا چیز آنو تو ہم اس سے ایک انپوٹ جب پوزیٹیو ایج کا رول ہوتا ہے جو لاسٹ لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب ہم اس کو آن کریں گے تو اس کے ساتھ ایک آؤٹپوٹ بھی فارس ہوتی ہے اگر آپ ڈریکٹ آؤٹپوٹ بھی آنا کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں یہاں اگر کوئی ویسے ریلے سے آن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں میں اسے کیوں زیرو ڈار زیرو آن کروا دیتا ہوں تو اس سے میں نے کیوں 0.0 on کروا دی ہے اور اب اس کو میں PLC میں دوبارہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو PLC میں دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر دی ہے تو اب دیکھیں جو یہ میرے پاس پرانی values ہیں اس کو میں ایک دفعہ 0 کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اس کو پریس کیا تو یہ value میری 0 ہو گئی ہے اب جب میں پریس کروں گا input کو تو ایک count پر ایک ہی ہونا چاہیے چاہیے جتنی دیر مرضی یہ input on رہے لیکن جب یہ input on ہوگی تو اس کے ساتھ ایک امدادی output بھی on ہوگی یہ دیکھیں M0.0 force ہو جاتی ہے اب دیکھیں میں اس کو پریس کرتا جا رہا ہوں تو یہ out دیکھیں اب count ایک ہی کرے گی ایک سے زیادہ count نہیں یہ کرے گی چاہیے جتنی دیر مرضی input on رہے اور اگر اس کے دوران میں یہاں پہ negative edge use کرتا ہوں تو negative sorry positive edge کا کام ہے کہ جیسے signal آیا اس نے اپنا signal آگے forward کر دیا اور count a کروا دیئے کہ a count کر لو تو یہ دیکھیں جیسے میں اس کو signal دیتا ہوں تو یہ a count کر دیتا ہے لیکن اگر یہاں پہ میں negative edge لگا دوں تو negative edge میں اگر یہاں پہ لگاؤں گا تو وہ کیا کرے گا کہ input on ہو کر on ہونے کے بعد off جب ہوگی تو output کو تب on کروائے گا اب دیکھیں جیسے ہی میں negative edge اب اس کو میں نے power on کی push button کو press کیا یہ true ہوگی ہے لیکن اس نے count نہیں کروایا اب جیسے ہی میں اس کو stop کروں گا تو یہاں پہ 17 ہو جائے گا count اب دوبارہ میں نے جب اس کو on کیا ہے تو کوئی نہیں count ہوا اور جب میں اس کو off کروں گا تو یہ a count کرے گا تو increment commands ہے اس کو use کرنے کا یہی سب سے اسے آسان method ہے اگر اس میں آپ اگر کمپینس کی command وغیرہ یا کوئی اور چیز بھی آپ use کرنا چاہ سکتے ہیں تو اس سے کر سکتے ہیں یہ timers کی جگہ بھی use ہو سکتا ہے counter کی جگہ بھی use ہو سکتا ہے مختلف جگہات پہ use ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان کو مزید lectures میں ہم use کریں گے تو increment command کو آپ کو بتانے کا یہی طریقہ کار تھا آسان اگر اس ویڈیو میں آپ کو کسی چیز کے سمجھ نہیں لگی تو مجھے email کر دیجئے گا اللہ حافظ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا